اسلام علیکم مکہ اٹو کلاپ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج ہمارا ٹاپک ہے انجین کولنگ سسٹم اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ انجین کولنگ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اور انجین کولنگ سسٹم کہتے کسے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ ویڈیو کی مدد سے کہ یہ انجین کولنگ سسٹم ہے کیا چیز اور یہ کس طرح کام کرتا ہے میری تمام ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے انجین کولنگ سسٹم اور اس میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جو اس میں چیزیں کام کرتی ہیں ان کو آسان لفظوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں سب سے پہلے جی اس میں جو چیز کام کرتی ہے فیول اور ائر کا مکشر جو انجین کے اندر جاتا ہے اور ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو اسے اگزاسٹ اور انٹیک ہوتا ہے تو جو پسٹم اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ اس کے اردگرد آپ گرین کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ کولنگ ہے جو پانی اس کے اردگرد چل رہا ہے تو جب یہ پسٹم اوپر نیچے ہوتا ہے اور مضاحمت پیدا ہوتی ہے یعنی آگ لگتی ہے بلاسٹ ہوتا ہے تو جو ہیٹ جو ہیٹ جو ہوتی ہے وہ یہ پانی جو کولنٹ سسٹم ہے یہ اس کے ٹمپریچر کو نارمر رکھتا ہے تو اس کے جو پانی جو ہوتا ہے جو کولنٹ ہوتا ہے اس کو سرکولیشن کروانے کے لیے کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ایک گھوم رہا ہے اس کو کولنٹ کو سرکولیشن کروانے کے لیے ایک وارٹر پمپ کا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے جو سرکولیشن کرواتا ہے پورے انجن میں کولنٹ کو اور تمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے کولنٹ جو ہے نا یہ پسٹم کے اردگید یہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے اور انجن بلوک ہے نیچے جس کے اندر پسٹم چال رہے ہیں اور اوپر سلنڈر ہیٹ ہے تو کلوز کر کے دیکھتے ہیں جی کہ یہ کولنٹ کی طرح جو ہے نا ورکنگ کر رہا ہے ایک تھرمو سریٹ وال ہے یہ دو چیزوں کے لیے کام کرتا ہے اندر خیٹر کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا پانی کا بلوک کر کے رکھتا ہے تو اس کو میں آگے جا کے آپ کو اس کا کام بتاتا ہوں پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہیٹر کور کی طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوچ لگا ہوا ہے جو ہی سوچ آن ہوتا ہے تو اندر جو فین کے ذریعے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور گرم ہو کے آگے جا رہی ہے فین کے ذریعے یہ اندر ہیٹر لگا ہوا ہے ہیٹر کور ہے جسے ہمیں سردیوں میں جو ہے نا گرم ہوا اندر ملتی ہے فین کے ذریعے تو اگر یہ اس کی نوزل بند کر دی رہے تو یہ ادھر کا کی پانی بلوک رہے گا سوچ آب کر دیا جائے تو تو آگے پھر چلتے ہیں اپنے تھرموسٹیٹ وال کی طرف تھرموسٹیٹ کا کام ہے انڈین کا پانی انڈین میں رکھنا اور ریڈی ایٹر کا پانی ریڈی ایٹر میں رکھنا تو جب یہ ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تقریبا اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں تھرموسٹیٹ وال کے اندر جو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سپرنگ ہے اور اس میں ربٹ بھی آتا ہے اور بھی وال وغیرہ جو ہوتا ہے تو سپرنگ کا کام ہے جب ٹمپریچر ایک سو اسی فارن ہائٹ پر پہنچتا ہے تو یہ سپرنگ جو ہے یہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اس سے پانی جو ہیٹ ہوتا ہے وہ وال کھل جاتا ہے اور پانی آگے کی طرف جو ہے نا موو کرتا ہے تو اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپرنگ کلوز ہو رہا ہے یعنی کلوز ہو رہا ہے اور پانی آگے کی طرف موو کر رہا ہے اس سے جب ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو پانی آگے کی طرف موو کرتا ہے تو ایک ہوس پائپ کے ذریعے پائپ کے ذریعے ریڈی ایٹر کی طرف موو کرتا ہے اور جب ریڈی ایٹر کی طرف جاتا ہے تو آگے فین ایک چل رہا ہوتا ہے جیس کا کام ہے پانی کو تھنڈا کرنا اور یہ اوپر ٹینک ہے اوپر ریڈی ایٹر کپ ہے اوپر اس کو ٹینک بولیں گے اور یہ ریڈی ایٹر کپ ہے جب ریڈی ایٹر کے اندر پانی آتا ہے تو کافی اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اور جب ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف جو اینا جانے کی کوشش کرتا ہے جو یہ ریڈی ایٹر کپ ہے اگر پانی زیادہ اس کا فارن ہائٹ سے اوپر چلا جائے یعنی آپ کا فین نہیں آن ہو رہا تو پانی ایک کپ کے جو سپرنگ ہوگا اسی طرح جیسے وال میں ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر بھی سپرنگ ہوگا اور پانی آور فلو یعنی ٹینک جو ہوگا جو باٹل ہوگی اس کی طرف موگ کرے گا اور پانی سارا اس ٹینک کے ذریعے باہر نکل جائے گا جب ہماری گاڑی یا کولنگ سسٹم ہمارا کام نہیں کر رہا تو پھر آتے ہیں ریڈی ایٹر کی طرف اگر پانی اس کے اندر گرم آ رہا ہے تو یہ تھنڈا کیسے ہوتا ہے تو جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ٹینک میں پانی چل رہا ہے یہ گرم ہے ریڈ کلر کا اور جو ہی نیچے آتا ہے تو گرین کلر کا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہوا جو ہے یہ باہر سے فین چل رہا ہے اور گاڑی چل رہی ہے تو آگے سے ہوا لگ رہی ہے وہ تھنڈی ہوا اور پیچھے جب اس سے ریڈی ایٹر سے گزر جاتی ہے تو گرم ہو کے جو ہے نا پیچھے نکلتی ہے اسی طرح یہ ٹیوب کے یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی اس کے اندر پترییں دیکھ رہے ہیں اس کے یہ اس کو پانی کی وجہ سے یہ گرم ہو جاتی ہے اور پھر ان کے اندر سے جب ہوا گزرتی ہے تو یہ ہیٹ کو جو ہے نا ٹپریچر کو منٹین رکھنے میں یہ کام کرتی ہے اس طرح یہ کولنگ سسٹم جو ہے نا یہ کام کرتا ہے جو ہی پانی نیچے آتا ہے تو پانی کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر اسی طرح پانی سرکولیشن کر کے آگے کی طرف جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لور جو ٹینک ہے یہ ریڈی ایٹر کی نیچے والی جو ٹینکی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں جب نیچے پانی آتا ہے تو تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو ہے نا کام کرتا ہے سرکولیشن کام ہوتا ہے اور اسی طرح پھر اسی طرح انجین میں گھومتا ہے اور یہ ہی کولنگ سسٹم ہے موسیقی